ناظرین شناختی کارڈ کسی بھی فرد کی شہریت کو ظاہر کرتا ہے ویسے تو ہر شناختی کارڈ پر کسی بھی فرد کے نام اور پتے کی معلومات درچ ہوتی ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ تیرہ ہنسوں پر مشتمل شناختی کارڈ نمبر میں بہت سی اہم معلومات چھپی ہوئی ہیں اور اس نمبر سے بھی شناختی کارڈ ہولڈر کے بارے میں بہت اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں ان تیرہ ہنسوں میں کون سا راز ہے جس سے عام طور بار بہت سے لوگ نواقف ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں تیرہ ہنسوں پر موجود اس شناختی کارڈ نمبر کا پہلا ہنسہ کسی بھی کارڈ ہولڈر کے صوبے کی نشاندہی کرتا ہے جس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کارڈ ہولڈر کا تعلق پاکستان کے کی صوبے سے ہے ہنسوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ایک سے شروع ہونے والا شناختی کارڈ نمبر خیبر پختون ہاں کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ دو سے شروع ہونے والا کارڈ فاتہ سے تعلق رکھنے والے فرد کا ہوگا پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کے شناختی کارڈ کا نمبر تین سے شروع ہوتا ہے جبکہ چار سے شروع ہونے والا شناختی کارڈ سندھ کی نمائندگی کرتا ہے پانچ نمبر صوبہ بلوچستان کا ہے اور اگر کسی کا شناختی کارڈ نمبر چھے کے ہنسے سے شروع ہو رہا ہے تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کارڈ ہولڈر کا تعلق وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سے ہے پہلے ہنسے کے بعد آنے والے اگلے چار ہنسے بلترتیب زلہ اور تحصیل کا پتہ بتاتے ہیں درمیان میں آنے والے سات ہنسوں میں بظاہر تو ایسی کوئی معلومات نہیں چھپی ہوئی البتہ ایک ترتیب کے ساتھ تمام ہنسوں کو رکھا جاتا ہے تیرہ ہنسوں میں موجود آخری نمبر بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے جس سے کارڈ ہولڈر کی جنس ظاہر ہوتی ہے جفت آداد دو چار چھے اور آٹھ پر ہتم ہونے والا نمبر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی خاتون کا شناختی کارڈ ہے جبکہ تاک آداد جیسے ایک تین پانچ سات اور نو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شناختی کارڈ کا حامل فرد کوئی مرد ہے